ہم آٹو کیٹ 2013 کے لیکچر آٹ کے ساتھ چیمفر اور افیلٹ کمانڈ جس کا یوز ہم اس لیکچر میں کریں گے تاکہ چیمفر کمانڈ کیا ہوتی ہے افیلٹ کمانڈ کیا ہوتی ہے اس کا الیس کیا ہوتا ہے وہ سارا انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں کوئیسٹن ہو تو کمیٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں میں ہٹو کیٹ کے علاوہ بھی کچھ ویڈیوز بنانے کی ٹاپکس پر سوچ رہا ہوں جیسے مارکس و ورڈ پاور پوائنٹ فوٹو شاپ گورل رہا تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو ملتی رہیں گی یہاں کمیوٹر ٹیپس ہو گئی یہاں موبائل ٹیپس ہیں آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز یہ ساری ٹاپک پہ انشاءاللہ بنائیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹو کیٹ جی تو یہ ہم نے ویسے ایک چھوٹا سا روم بنایا تھا اب ہم اس کا چیمفر کمانڈ پہلے یوز کریں گے چیمفر کمانڈ میں کیا ہوتا ہے کہ چیمفر کا مطلوب ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ رومز کے جو کونے یا دیواروں کے کونے سے تھوڑا سا ترچھا ڈسٹنس سلوپنگ ٹائپ دینا چاہتے ہیں ترچھا کونہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو چیمفر کمانڈ یوز کرتے ہیں اس کو چیمفر کرنا چاہتا ہوں تو کمانڈ کا آنیس ہے چیمفر آپ نے چاہتے ہیں چیمفر کمانڈ کا آڈیسیا تھوڑا سا دے دوں جب ہم کا сч pla Étter ہوں تو اب نیچے دیکھیں چم فر سلیکٹ فرس تلائن اور آگئف کہہ رہا ہے کہ کیا اپنے آپ یاد رکھیں آپ نے ہمیشہ ان سارے آپشن میں سے اپنے ڈسٹنسéنس ڈسٹنس کو ملتا ہے اس کو پسٹ کر دیں تب بھی تھی کنس اب وہ پوچھے گا سکت крас ٹیم فرم رسک fenon اگر دوسری لائن ہے ٹھیک ہے ان دونہوں کی توجة پر پہلے فرسٹ پوچھا ہے کہ فرسٹ چیمفر ڈسٹرنس آپ کتنا رکھنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں بھئی تین ایچ کار دو پھر پوچھے گا سیکنڈ چیمفر ڈسٹرنس سیکنڈ چیمفر ڈسٹرنس آپ نے اس کو تین ایچی دے دو آپ دیکھو اب نیچے میں نے جب اس کو اب فرسٹ اب یہ لائن ہے ایک یہ لائن ہے میں جس کو سلیکٹ کروں گا دونوں میں سے وہی فرسٹ کنسیڈر ہوگی میں نے اس کو سلیکٹ کیا اب یہ فرسٹ بان گئی میں نے دوسری کو سلیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے دوسری کو سلیکٹ کیا دیکھیں اس نے تین ایچ پہ اس کو موڑ دیا ٹھیک ہے اس طرح سے دوبارہ دیکھیں کمانڈ پلائی کرتے ہیں سی ایچ اے سی ایچ اے پھر ڈسٹرنس کے لئے ڈی اینٹر ڈی اینٹر کرنے کے بعد فرسٹ لائن کا چیمفر کا ڈسٹرنس دینا ہے میں ابھی اس کو چینج دے دیتا ہوں ٹھیک ہے سیکنڈ کا پوچھے گا کمانڈ بار میں دیکھیں اب سیکنڈ شیفر ڈسٹرنس یہ آپ اس کو دے دیں پانچ ایچ دے دیں ٹھیک ہے یہ میں نے پانچ ایچ کر دیا اب دونوں میں سے جس لائن کو میں پہلے سلیکٹ کروں گا نا تو اس کا چینج بنے گا کیونکہ فرسٹ کا ہم نے چینج دیا تھا اب میں اس کو پہلے سلیکٹ کرتا ہوں پھر اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اب یہ ڈسٹرنس چینج ہے اس طرف سے اور اس طرف سے فائیو انچ اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں ایک بار کیسے دیکھیں گے اس کو دیکھنے کیلئے لائن کمانڈ لیتے ہیں اور یہاں سے یہاں تک لائن ڈرہ کرتے ہیں اسی طرح پھر لائن کمانڈ اور یہاں سے یہاں تک لائن ڈرہ کرتے ہیں اب ڈسٹنس چیک کرتے ہیں ڈسٹنس کے لئے کمانڈ ہے جی ڈی اے ایل پھر اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ کا یہ دیکھیں پانچ انچ ٹھیک ہے فرسٹ ہم نے یہ رکھی تھی اس کا یہاں سے یہاں تک اس نے پانچ انچ کاٹ دیا ہے اسی طرح اب ڈی اے ایل دوبارہ اور اس پوائنٹ کا اس پوائنٹ تک کتنا تھا چینچ یہ فرسٹ لائن کا میں نے چینچ دیا تھا وہ آپ کے سامنے چینچ آ گیا ہے وہ سامنے چینچ دیا تھا وہ پانچ انچ آ گیا ہے اب کیا ہے کہ دوبارہ اس کا آف سیٹ لیتے ہیں اسی لائن کا آف سیٹ لیتے ہیں نو انچ کا آف سیٹ نائن انچ اس کو ادھر پھینک دیتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب اس کا تو ہم نے لے لیا اس کا بھی چینفر لینا تھا اب اس کا لیتے ہیں اس کا چینفر لینے کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ویسے ہی ایچ اے اس کے بعد ڈسٹنس ڈ ایTER ہم نے ادھر سے کی تھی یہ اور سیکنڈ یہ دیکھیں یہ دونوں چیمفر آپ کے پاس دونوں گونوں کے چیمفر بن گئے ہیں ٹھیک ہے تو ایک بار پھر سے روایز کر دیتا ہوں کہ چیمفر کمارڈ یوز کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے چیمفر سب سے پہلے سی ایچ اے چیمفر پھر ڈسٹنس کے لیے ڈی اینٹر دی کرنے کے بعد آپ نے اس کو فرسٹ فرسٹ لائنگ کا ڈسٹنس دینا ہے میں ابھی ساتھ انچہ دیتا ہوں سیکنڈ کا بھی ساتھ انچہ دیتا ہوں اب کوئی بھی فرسٹ ٹرک لیں آپ ایسے تو یہ آپ کے پاس چیمفر کمارڈ آگئی ہے ٹھیک ہو گیا اس کا آپ آف سیٹ لے لیں گے نو اچ نو اچ کی وال ہوتی ہے آپ اس کو ادھر کر دیں گے تب بھی ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کا چیمفر بنا دیں گے اس کو یہ ٹرم کر دو تب بھی ٹھیک ہے ٹرم کرو گے آپ تو وہ آلریڈی جو ہے وہ چیمفر میں آجے گا ایسے ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم اس کا یوز کرتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں دوسری ہمارے پاس جو کمارڈ تھی وہ تھی فیلٹ فیلٹ میں کیا ہوتا ہے جی اسے ملتی جلتی ہے فیلٹ میں یہ ہوتا ہے جی کہ ہم نے جو چیمفر میں تو یہ اس طرح ترچھے بناتے ہیں کون نے فیلٹ میں کیا ہوتا ہے گلائی آتی ہے گلائی ٹرم پر زیمپل میں پہلے آپ کو مثال دے دوں لائین کمارڈ لیا لائین کمانڈ میں نے لگائی یہاں پرытقریب باounds Sister یہ میں نے یہاں سے آپ تو وہ آپ کر لیتے ہیں ملتی کے لائین میں لگائی دو فٹ کی اور اس طرف دو فٹ کی اب اس کو میں نے گولائی دینے کیے اس کے لیے میں فیلٹ کمارڈ ڈکمارڈ فلٹ کمانڈ کا الیس یاد رکھیں جی فلٹ کمانڈ کا الیس ہے ایف فلٹ کمانڈ کا کیا الیس ہے ایف 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 انٹر کرنا ہے آپ نے تو ایف انٹر پھر اسی طرح کمانڈ بار میں دیکھیں پوچھے گا فلٹ سلیکٹ فرسٹ اوبجیکٹ یعنی پہلے اوبجیکٹ سلیکٹ کریں یہاں اب کہہ رہا ہے کیا کرنا ہے آپ نے فلٹ میں یاد رکھیں زیادہ طرح آپ نے ریڈیس دینا ہوتا ہے تو یہ تیسرے نمبر پر اپشن ہے ریڈیس اس کو کلک کرو یہاں پھر آر پریس کر دو کیونکہ آر ہائلائٹ ہے ریڈیس اب پوچھے گا کتنا ریڈیس میں اس کو کہتا ہوں بھئی چار انچ کا ریڈیس اب چار انچ کا ریڈیس دینے کے بعد میں نے یہ لائن سلیکٹ کی پھر یہ لائن اب آپ دیکھیں کہ اس نے دونوں کے درمیان میں چار انچ ریڈیس کی ایک کوس لگا دی ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے یہ رونڈ ہو گیا اس کا کارنا اب ہم اس کو رونڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا اسی طرح f enter r enter ریڈیس کے لئے r enter میں اس کو 9 ایچ کا ریڈیس دیتا ہوں یعنی اس کو بھی اور اس کو دونوں کو سلیکٹ کیا دیکھیں 9 ایچ کا ریڈیس اسی طرح میں اس کو کر سکتا ہوں f enter radius کے لئے r enter 9 ایچ distance یعنی 9 ایچ کا ریڈیس یہ والا یہ والا اب آپ دیکھیں یہ دونوں کارنر اس کے رونڈ ہو گئے ہیں اب یہاں میں میں نے چیمپر لگایا تھا یہاں میں نے رونڈ کر دی اس کو ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کو بھی کر کے دیکھتے ہیں کمانڈ یوز کرنے کا ٹھیک ہے دوبارہ دیکھیں ایف اینٹر ایف آر فیلٹ آر اینٹر آر فار ریڈیس پھر ریڈیس کی ویلیو دینی ہے میں اس کو گیارہ ایچ کرتا ہوں اب یہ دیکھو گیارہ ایچ کرنے کے بعد پہلے ایک لائن سیلیکٹ کرنے پھر دوسری لائن سی ٹھیک ہے ایک ریکٹینگل لیتے ہیں ریکٹینگل میں نے ایک ریکٹینگل بنایاished اور ہےرہ ریڈ تو о tra Indigenousوں کرنے پر ریڈ ریڈا یا سی سی لائن behaviors کو strive nat first step 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 ہوں گیارہ انچ کے دیتا ہوں ادھر سے اور ادھر سے یہ دیکھیں اب ادھر سے بھی ایف انٹر اور انٹر الیون انچز یہاں سے یہاں سے یہ دیکھیں یعنی آپ کوئی بھی شیپ کو اب ادھر میں چیمفر اپلائی کرتا ہوں چیمفر انٹر ڈسٹنس یاد ہے چیمفر کے لیے ڈسٹنس یوز کرنا ہے ڈی انٹر ڈسٹنس کتنا چھے انچ پانچ انچ قبل کی چار انچ کا کار لیتے ہیں ایک دوسرا بھی چار انچ کا ٹھیک ہے فرسٹ سیکنڈ یہ دیکھیں سیکھ ہو گیا اس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں چیمفر انٹر ڈسٹنس کمانڈ کو یہ ہمارے پاس پانی کا بلو بلہ ڈسٹنس کمانڈ کو اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں چیمفر اور فلٹ کمانڈ کو ٹھیک ہے جی تو امید ہے جی آپ کو اس لیکچر میں چیمفر اور فلٹ کی سمجھ آگئی ہوگی اور مزید اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو وہ آپ کمیٹ میں ضرور پوچھیں اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں آٹو کیٹ ٹیٹوری کے علاوہ ہم انشاءاللہ جیسے کہ پہلے بات ہوتی اور بھی ڈیفرنٹ قسم کی ویڈیوز لے کے آئیں گے جن میں ہم کمپیوٹر سے لیٹے ٹیپس موبائل ٹیپس آلنائن آلنگ سے لیٹڈ ہوں گی کچھ انشاءاللہ تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جی کمٹ ضرور کیا کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اگر لائک نہیں کرنا تو یار ڈسک لائک کی کر دینا وہاں پہ ڈسک لائک کا بٹن بھی بنا ہوئے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لائک نہیں کرنا چاہتے تو ان کو چاہیے وہ ڈسک لائک پہ کلک کر دیں جس لائک پہ کلک کر دیں ویسے اگر اس طرح کرنے سے کوئی بیلی شیل آیا تو مجھے بھی جواہ دینا میں پہ کر دوں گا ٹھیک ہے تو دیکھنے کے لئے شکریہ تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لیکچر نائن کے ساتھ ملیں گے اوکے اللہ حافظ